بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم سب سے پہلے اس پوئیم کا سٹرکچر اس پوئیم کے اندر کیا مین تیمز ہیں کیا سیمبلز یوز کیے گئے ہیں کیا ایمیجری یوز کی گئی ہے اس کے بعد اس پوئیم کی سمری کو دیکھیں گے سب سے پہلے یہ پوئیم کلیکشن دیتھ آف نیچرلیس سے لے گئی ہے فرسٹ اس میں اپیر ہوئی تھی اس کی ٹون اڈمائرنگ ہے سیٹنگ اس کی فرسٹ روم ہے اور اس پوئیم کی جو ہوتی ہے جو ریکالنگ پوئیم کی ہوتی ہے وہ ہمیں پٹیٹو فیلڈز کے اندر لے جاتی ہے اس کے اندر جو ڈوائیسز لٹری جوز ہوئی ہیں وہ جوز آف الیٹریشن یوز ہوا ہے سکوٹ سنگ اندر سیکنڈ لائنز الیٹریشن اس پیڈ سنگز انگیوالی ان پوارت لائنز اس کے اندر الیٹریشن کی دو پر یوز ہوئی ہے اس کے علاوہ جو ادر لٹری ڈوائیس ہیں کانسوننس ہیں اس کے اندر ایسوننس یوز ہوئے ہیں اس کے علاوہ اس کا تائٹل کافی سگنیفیکنٹ ہے کیونکہ یہ تائٹل کو کنیکٹ کرتا ہے اس کے فور فادرز کے ساتھ اس کے علاوہ اس کی جو ڈکشن ہے اس کی جو لینگویچ ہے وہ کافی سیمپل یوز کی گئی ہے کافی ایزی یوز کی گئی ہے اس نے ایمیجری اس کے اندر یوز کی ہے آڈیٹری ایمیجری ویجوال ایمیجری اور فیکٹری ایمیجری اس کے اندر اس نے یوز کیا ہے تاکہ کلیر ایک انکریٹ میننگ فراہم ہو سکے ریڈرز تاک سیکنڈ لائن میں وہ کہتا ہے کہ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گن کے ساتھ اپنے پین کو تشبیح دے رہا ہے سیملی یوز کر رہا ہے جو کہ بیوٹی فول ہمیں پکچر فراہم کرتی ہے مین ٹیم مین آئیڈیا پویم کا اصل میں کنفلکٹ ہے پویٹ کے مائنڈ کے درمیان اس کے فیوچر کے بارے میں کہ آیا وہ ایک پویٹ بنے ایک رائیڈر بنے یا اس کے فور فادرز کا جو پیشہ ہے اس کو احتیار کرے اس کے فور فادرز دگنگ کا پیشہ احتیار کرتے تھے جو کہ ہماری پویم کا ٹائٹل بھی ہے اب اس پویم کو ہم دے سکتے ہیں ہم نے تیڈ ہیوچ کی ایک پویم پڑھی تھے تھاٹ فاکس یہ اس کے ساتھ تھوڑی بہت سیملیریٹی لگتی ہے کہ اس میں تیڈ ہیوچ بھی ڈیسک کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اور کچھ لکھنے کی کوشش کر رہا تھا کوئی لیٹری ورک کریئٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا اس کے اندر اب یہ کیا سسٹم ہے کہ دونوں کی اندر ایک سیملیریٹی یہ ہے کہ دونوں وینڈو کے باہر دیکھتے ہیں ٹیڈ ہیوچ کو ایک فاکس نظر آتا ہے اوٹسائیڈ دا فارسٹ اور اس کو جو ہے اپنے پیرنٹس گرینڈ پیرنٹس نظر آتے ہیں وہاں پہ ڈیگنگ کرتے ہوئے اب اگر ہم پوئیم کی سمری کی بات کریں تو پوئیم کے اندر جو سمری ایمیجز یوٹ کی گئی ہیں میڈافرز یوٹ کی گئی ہیں سیملیز یوٹ کی گئی ہیں وہ ہم نے ڈسکس کر لیا ہے پوئیم میں ہمیں ڈسکرپشن یہ ملتی ہے روم ہے ڈیسک کیا پوئیٹ بیٹھا ہوا ہے اور وہ ایک دم سے اس کو اس کی ہاتھ میں پین ہے اس کی فنگرز اور تھمز کی بیچ میں وہ لکھ نہیں رہا وہ بیٹھا ہوا ہے وہ سوچ رہا ہے اور اتنی دیر میں وہ اسے نیچے ونڈو سے باہر دیکھتا ہے اسے کچھ گسیٹنے کی کچھ سٹون اٹھانے کی اور کچھ ڈگنگ کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں وہ ساؤنڈ آ رہی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی جب وہ دیکھتا ہے امیجینیشن میں چلا جاتا ہے کہ کس طرح اس کے جو باپ تھے وہ پٹیٹو اس کے فیل میں ورک کرتے تھے سارا دن کام کرتے تھے جب بہت ہارڈ ورک تھے ورکر تھے وہ اس کے بعد اس کے یہی سب کچھ وہ اپنے گرینڈ پیرنٹ اپنے دادا کے بارے میں بھی سوچتا ہے کہ کس طرح وہ اتنی بڑی ہو جانے کے باوجود بھی سارے مردوں سے زیادہ ویل پاور کے ساتھ کام کرتے تھے اور پھر آخر پہ یہ وہ کہتا ہے کہ میں نے ان کا پیشہ احتیان نہیں کیا میں ایک الگ پیشہ کی طرف جا رہا ہوں یعنی کہ میں ایک پوئٹ بننے جا رہا ہوں اور میری یہ ہاہش ہے تو کیا میں فیملی میں گئی سٹینڈ کر پاؤں گا نہیں پھر وہ یہ کہتا ہے کہ میں ان کا پیشہ تو نہیں اپنا سکتا لیکن ایک ٹرڈیشن ان کی فالو ضرور کروں گا جو کہ ہے ہارڈ ورکنگ میں ہارڈ ورکر ان کی طرح ہی بنو گا اگر ہم بات کریں تو اگر ہم اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ تین جنریشنز ہیں ان کے بارے میں بات کی گئی ہے دو تو اس کا باب اور دادا دونوں ڈیگنگ کرتے ہیں لیکن یہ ان سے اس لحاظ سے سیمیلر ہے کہ یہ بھی ہارڈ ورکر ہے اور ہارڈ ورکنگ کو ویلیو کرتا ہے لیکن اس نے کسی اور پیشے میں ہارڈ ورکنگ کا اصول اپنایا ہے طریقہ اپنایا ہے جو کہ ڈیفرنٹ ہے اس کے گرینڈ پیرنٹ اور اس کے پیرنٹ سے اس کے علاوہ اس کے اندر تیم آف مین اینڈ نیچرل ورڈ ہے یہ ظاہر ہے جب ایک پوئٹ روم میں بیٹھ کے لکھ رہا ہے یا آگے پیچھے تو اس کے نیچر سے اتنا قریب نہیں ہو پاتا جتنا فیلز میں اور باغات میں اور جیسے وہ ڈسکرپشن دیتا ہے کہ ساؤنڈ سمیل ہر چیز کی نیچرل ورڈ کے ساتھ وہ زیادہ قریب کرتی ہے لیکن یہ تھوڑا سا اس لحاظ سے کم ہمیں نظر آتا ہے جب ایز اپوئٹ تیم آف ایڈمائریشن یعنی کہ وہ اپنے باپ اپنے دادا کو بہت ایڈمائر کرتا ہے بہت قدر کرتا ہے ان کے ہارڈ ورکنگ کی اور ان کے اتنی سخت محنت کی اور وہ ان سے ہی یہ اس لئے وہ فیم اتنا حاصل کرتا ہے کہتے ہیں کہ وہ اپنے اس ہارڈ ورکنگ والے جو ان کے اندر ایک انسٹنکٹ ہوتی ہے ہارڈ ورکنگ والی اس کو لے کے چلتا ہے ساتھ اور پھر اپنے شعبے میں اپنا نام کماتا ہے تو یہ تھی ہماری باپ ڈگنگ اس کی ٹیکس جو ہے وہ بہت ایزی ورڈنگ میں ہے بہت جیسے ہم نے دیکھا کہ اس کی دیکشن ایزی ہے ایک آسان لینگویج ہے آپ اس کو پڑھیں گے بچوں والی اس کی اندر ورڈنگ یوز ہوئی ہے تو انشاءاللہ آپ اس کی سمجھ آجے گی main theme main idea اس پوئیم کا کیا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا thank you so much for watching the video and if you like the video don't forget to subscribe the channel thank you